اسلام علیکم کیسے آپ سب دعا اور امید جائی آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک تھاک اور خوش رکھے آج میں آپ سے ریسپی شیئر کروں گی مولی کی پراتھوں کی تو یہ میرے پاس دو کلو مولیاں تھی جو میں نے اس طرح قدو کاش کر لی ہیں یہ ایک فل بڑی مٹھی جو ہے دھنیا کی ہے میں مولیوں کے پتے بھی چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی استعمال کرتی ہوں لیکن اس دفعہ سبزی والے نے مجھے وہ پتے اتار کے مولیاں دیئے ہیں اگر آپ بھی چاہیں تو وہ ڈال لیا کریں باری کٹنگ کر کے وہ بڑے ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ میرے پاس تھی آٹھ مرچیں بڑی والی یہ اتنی زیادہ قڑوی نہیں تھی اور آپ اپنے مرض اس کے مطابق لے سکتے ہیں اگر لینا چاہیں تو ہری مرچ ویسے اچھی لگتی اور یہ میرے پاس ایک ٹیبل سپون زیر ہے اور ایک ٹیبل سپون دھنی ہے یہ میں نے موٹا موٹا ایسے ہاتھ سے ہی آپ مسل کے اور اس کو ڈال لیں میں نے موٹا موٹا ایسے کرش کر رکھا ہے یہ ایک ٹیبل سپون جو ہے دھڑا مرچ ہے اس کی اور اس کی کوئنٹیٹی آپ چیک کر لیں اگر آپ کی وہ مرچیں کڑویں ہیں تو آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا یہ میرے پاس ہے ایک ٹی سپون جوائن یہ اچھی ہوتی ہے مولی کے پراتھوں میں حازمے کے لیے بھی اور اگر آپ کے بچے یہ نہ آپ کو ذائقہ پساند ہوتے سے سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے یہ ایک ٹی سپون میرے پاس نمک ہے کوئی ایک دو چٹکیاں زیادہ ہوگا کیونکہ میں نے مولی میں بھی نمک ڈال کے ایک چمچ تیسے رکھا ہے کیونکہ مولی بہت زیادہ پانی ویسے بھی پانی ہوتا ہے اور پھر جب ہم اسے اچھی طرح نچوڑ لیتے ہیں جب ہم اپنے مسالے شامل کرتے ہیں تو جو کہ نمک کی وجہ سے پھر مولی دوبارہ پانی چھوڑتی ہے تو جب اس وقت اگر پانی نکالے تو پھر مسالے بھی ضائع ہوتے ہیں تو آپ پہلے اسی تھوڑا سا نمک ڈال کے مولی کو رکھ دیں پندر بیس منٹ کے لیے اور پھر اسے اچھی طرح نچوڑ لیں میں نے بھی اسے اچھی طرح نچوڑنا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کتنا زیادہ پانی اس کے نیچے جمع ہوا ہوا ہے تو میں اسے نچوڑ کے اور یہ مسالے آپ کے سامنے شامل کروں گی اور میں نے یہ چوپر اس لیے رکھا ہوا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چوپر آج کل بزار میں بڑے اچھے مل جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں مرچوں سے جلن ہوتی ہے تو آپ اس میں چوب کر لیا کریں یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور ہینڈل کرنے بھی بڑی ایزی ہوتے ہیں تو گلاوز سے مرچ ہینڈل نہیں ہوتی کٹنگ کرتے ہوئے تو اگر آپ گلاوز پہن کے کر لیں جب بھی آسانی ہے نہیں تو چوپر میں کر لیں یہ بھی آسانی ہے یہ ایک آئیڈیا تھا جو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں بہت اوقات چیزیں ہوتے ہوئے بھی انسان کے ذہن میں نہیں رہتا تو چلیں ٹھیک ہے میں ان کو پانی نچوڑ کے اور پھر ملتی ہوں آپ سے جی تو یہ دیکھیں یہ میں نے مولیاں بالکل پانی نچوڑ کے خوشف کر لی ہیں تو ان میں سے کتنا زیادہ پانی نکلا ہے یہ آپ کپڑے میں ڈال کے اگر نچوڑیں گے تو اچھی نچوڑیں گے اور ضائع بھی نہیں ہوں گے تو اب ان میں ہم اپنے مسالے شامل کر دیتے ہیں زیادہ مسالے گرم مسالے وغیرہ یہ نہ ڈالیں کیونکہ پھر مولیوں کا اپنا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ نہیں رہتا مسالوں کا یہ آتا ہے تو بعض چیزوں کا اپنا اصل ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے تو ان کو مکس کر لیتے ہیں اور اپنے پراتھے بناتے ہیں تو آپ نے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لینا ہے میں نے یہ کر لی اور تقریباً پیڑوں کو دو سے تین منٹ آپسٹے دیں تاکہ آپ کی روٹی اچھی بے لی جائے تو آپ اس طرح مولے پھلا دیں کم یا زیادہ جیسے آپ کا دل کریں لیکن بہت زیادہ اوبر کرنے سے پھر آپ سے پراتھا ہنڈل نہیں ہوگا اچھا بینی بنے دیں بینی موسیقی چپک ریف راتا آتا تو تھوڑا سس میں خوش کاٹا ڈال دے زبا زبان زبان یہ تو آپ کے سامنے مولی کی پراتھے بن کے تیار ہیں مولی کی پراتھے تو ہر کو ہی بناتا ہے ہر کسی کو آتے ہیں بس میں نے آپ سے اپنا طریقہ شیئر کی ہے تو یہ میں نے ساتھ پدینی کی چٹنی کا یہ میں نے رائطہ تیار کی ہے آپ جیسے چاہیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اندر سے یہ کچھ اس طرح ہے تو آپ نے اگر میری ریس پی پسانت ہے تو ضرور ٹرائے کرنی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا پٹنل ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچے انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر ملیں گے کسی اچھی سی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ